بڑا فرانس نے اعلان کر دیا اپنی ورک پرمڈ کا اور یہ ایک بڑے پیمانے پر غیر ملکیوں کو یہاں پر بلایا جا رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا واندالہ کے پاک وبرکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے فرانس نے جو اپنی امیگیشن کہہ لیں یا ورک پرمڈ کا کہہ لیں وہ ہے اس بارے میں ہم آپ کو اے ٹو زیڈ پوری ایمپرمیشن دیں گے کہ کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے آیا واقعی فرانس جو ہے نا انہوں نے ورک پرمڈ کا اعلان کیا ہے اور ان کو ورکرز کی ضرورت ہے یا کیا ہے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اگر آپ فرانس آنے کا سوچ رہے ہو یا آپ کا پرگرام ہے تو یہ ویڈیو ایک بار لازم دیکھ لیجئے گا اس کے بعد کہیں جا کر آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پھنس آئیے گا آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی دعا ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کہ جو بھی ہمارے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بہن بائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہے تو خدا وانتالہ ان کو شفاق کاملہ عطا کرے اگر وہ بے اولاد ہیں تو خدا وانتالہ ان کو نیک اور سعادت مند اولاد جیسی نیم سے نوازے اور خدا وانتالہ آپ کی ہر جائز دلی خواہش پوری کرے امین سمو امین جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کا بدن دبانہ نہ مولے اور اس کو سی فار آل کر دیں جو مسلمان میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلیف پرشانی کا شکار ہے مالی پرشانی ہوگر علو پرشانی ہو آپ اٹھتے بیٹھتے خاتم نبی نظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بیجو دیکھئے گا خدا وانتالہ کس طرح آپ کی آت تنگی تکلیف پرشانی دور فرماتا ہے تو دوستو اب آتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کے جو مین ٹاپک ہے کہ جی آیا فرانس کی میں نے بھی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں بہت سی ایسے ٹک ٹوک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اور بھی جو شوشل میڈیاز ہیں ان کے اوپر جی کہ فرانس نے اپنے ورک پرمنٹ کا اعلان کر دیا اس وقت فرانس میں ورکرز کی بڑی شدہ ضرورت ہے اور انہوں نے جو اپنے ورک پرمنٹ کا اعلان کر دیا یہ وہ جب اس اس لئے میں میں نے اپنی سورسز درائی کہ ایسا کیا ہے کہ کس وجہ سے یہاں پر آدمی چاہیے جبکہ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر جو رہ رہے ہیں ان کے پاس پیپر نہیں ہیں تو یہ کس طرح ورک پرمنٹ کا اعلان ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے برحال جو جس دو تین لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں وہ بڑے جو ہے نا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں جی کہ ورک پرمنٹ کا اعلان ہو گیا ہے جی اور یہ اٹلی طرز کے سیزنل ورک پرمنٹ ہیں اور فرانس گورنمنٹ جو ہے نا وہ اپنے ملک میں جو ضروریت پوری کرنے کے لئے جو ہے نا تین لاکھ لوگوں کے جو ہے نا وہ اعلان کرے گا اور یہ انڈیا پاکستان بنگلا دیش ناجیریا نیپال سرلنگ کا وغیرہ وغیرہ سب سے جو ہے نا یہ ہوں گے اس میں اور یہ سیزنل ورک ویزے ہوں گے اور یہ ان کی شراط بڑی آسان ہو جائے گی اس میں کوئی تعلیم کی شراط نہیں ہے یہ وہ ہے جتنے اتنی باتیں لیکن دوستو میں نے ان کی جتنی سرکاری ویپ سیڈ تھی وہ ساری چانٹ ماری لیکن یار کہیں ہی آسانی لگا آیا یہ ورک پرمنٹ ہیں کب الانس ہو رہا ہے کیا ہے کافی مشکت کے بعد آپ دوستوں کو سچ بتانے کے لیے کافی مشکت کے بعد مجھے جو ہے نا ایک خبر ان کی میرے سمجھے آئے جو ان کی پالی مڈ کی ہے تو ہوا گیا جو ان کے منشتر دو انٹریئر ہیں جس کو کہتے ہیں کہ وزیرت داخلہ انہوں نے وزیرت داخلہ انہوں نے ایک مساودہ تیار کرایا ہے اور انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے کہ جو فصلہ کی کٹائی کے لیے پھلوں کی کٹائی کے لیے ان کو جو ہے نا اور آگے بھائی بیجی کے لیے ہمارے پاس جو ورکرز کی شارٹج ہے انہوں نے جو اس کا ریزن بتایا ہے یہ ہے جی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پنشن پر چلے گئے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو آگے پنشن پر جا رہے ہیں اور ان شبہ جات میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ ورکرز کی شارٹج ہے جن میں ایک شبہ تو یار ڈریورنگ کا کہلیں اس وقت فرنس میں جو ہے نا اگر آپ ڈریور ہیں تو آپ کو چھٹکیوں میں جاب مل سکتی ہے اگر آپ کے پاس لسنس ہے تو دوسرا اس میں دوستو اس وقت جو ہے نا کانسیکشن کے شعبے سے جو ہے نا جیسے کہ چنائی کا کام آ گیا ہے وہاں پر بھی جو ہے نا وہ کافی زیادہ شارٹج ہے لیکن وہ اتنی شارٹج نہیں ہے کہ نہ ہو کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ جو پیپروں والے ہیں وہ کم ہیں وہاں پر پھل توڑنا اور دوسرا پہلے یہ ہوتا تھا یہ کہ یہاں پر جب ایسا سیزن آتا تھا کہ لوگ دوسرے ملکوں سے جو تھے نا وہ آ جاتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ جو مختلف اور یورپین ممالک ہیں انہوں نے اپنی شنڈنگ گنٹری کو جو ہے نا یہ ان سے زیادہ جو ہے نا وہ آفر کی ہوئی ہے اور وہ لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ پہلے چلے گئے ہیں جیسے رو بلجگاریا ہو گیا لوتینیا ہو گیا لسپنبرگ ہو گیا اور ایسے بہت سے ممالک ہیں وہ بھی اسی پرشانی کا اشکار ہیں سو مختلف ممالک جو ہے نا وہ ان کو زیادہ آفر کر رہے ہیں سو یہ ہے کہ کئی لوگ جو تھے جو ایسے سیزن ورک کر تھے وہ ادھر چلے جاتے تھے لیکن دوستو میں بات کلیر کٹ آپ کو کہہ دوں کہ ابھی کوئی بات حبتہ آلان نہیں ہوا ہے صرف ایک مسابدہ انہوں نے اپنے جو اسیمبلی ہے اس میں جمع کرائے اب اس کے اوپر جو ہے نا کانٹینیو جازہ لیا جائے گا اس کے بعد پھر دیکھا ووٹنگ ہو گی آیا کہ یہ ہے حضب اختلاف جو ہے ان کی وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آفیو اٹھائے دوسرے جو ہیں وہ اپنا اٹھائیں گے اگر یہاں سے یہ منظور ہو گیا اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں جائے گا پارلیمنٹ جو ہے نا پھر اس کے اوپر جو ہے نا جب منظوری دے گا تو یہ ایک قانونی شکل اختیار کرے گا اور اگر یہ ہو بھی گیا بہت بھی جلدی کہلو دوستو تو دوزار چبیس کی جنوری تک جو ہے نا یہ ہونا ناممکن ہے اور دوزار چبیس کے بعد تو ویسے بھی آگے جو ہے نا فرانس نے اپنا جو ہے نا وہ پرگرام لانچ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ہو رہی ہیں دوستو اولیمپکس کے مقابلے ان اولیمپکس کے مقابلوں میں صرف سیزنیل ورکر کی جو ہے نا کافی زیادہ جہاں پر ضرورت ہوگی جو یہاں پر آئیں گے جو ٹورسٹ وغیرہ آئیں گے ان کی جو ہے نا دیکھ بال کرنے کے لئے اس کے علاوہ یہاں پر فرانس گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کو ٹمپریری پیپر بھی دینے کے سوچ رہا ہے جو یہاں پر موجود ہیں کہ اپنی وہ کیپ کو پوری کیے جائے اور جو میرے بھائی یہاں پر اور فرانس میں رہا رہے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے گوڈ نیوز یہ ہے کہ دوزار چوبیس تک جنوری تک آپ کے لئے جو ہے نا گریٹ نیوز آنے والی ہے کہ فرانس گورنمنٹ ایسے دوست جو جہاں پر رہا رہے ہیں ان کو ٹمپریری پیپر دینے کا پوگرام بنا رہے ہیں کیونکہ دوستو یہاں پر اولمپس کے مقابلے ہو رہے ہیں اور اس میں فرانس گورنمنٹ نے اپنا جو ہے نا وہ فیس سیونگ کے لئے بڑا کچھ کرنا ہے کیونکہ یہ ان کو جو اولمپکس ملے ہیں یہ تھالی میں سے جا کرنے ملے ان کے لئے یک شرک نے بڑی میند کی ہے پہلے یہ انگلینڈ کے مقابلے میں ان کو جو ہے نا وہ لوز ہو گئے تھے اور انگلینڈ کو اولمپکس مل گئے تھے اس کے بعد پھر انہوں نے کافی زیادہ میند کی اپنا ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم ہے اس کو انہوں نے کافی امپروور کیا یہاں پر نئے جو ہے نا انہوں نے گرونڈ بنائے ہیں اور اس کے بعد کہیں جا کر یہ ان کو اولمپکس کی جو ہے نا وہ میزبانی ملی ہے سو دوستو دو چانس ہیں یہ میرے بھائی جو بھی ہیں کہیں بھی جنٹ اگر آپ کو بولیں کچھ بھی کلیں ایک تو یہ ہے کہ جب تک یہ بازابتہ علان نہیں ہوگا آپ کسی جگہ پر بھی کوئی ایسا جو ہے نا وہ آدمی کے پاس اپنے جو ہے نا وہ آنا پسا آئے جب یہ بازابتہ علان ہوگا میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور ویڈیو بناؤں گا اس کی جو طریقہ کار ہے وہ بتاؤں گا کیونکہ نارمل دوستو جو فرانس کا ورک پرمٹا وہ تقیبا دوسرے جو ممالک کے مقابلے میں بہت جو ہے نا وہ مشکل ہے یہاں پر اگر پہلے جو قانون چل رہا ہے اس کے یہ تیت ہے کہ پہلے وہ دیکھیں گے کہ جس شعبہ جات میں آپ آدمی بلا رہے ہو وہ یہاں پر ہے یا نہیں ہے وہ تین مہینے آپ کی الانسمنٹ ہوگی تین مہینے کے بعد آپ کے پیپر جائیں گے فران آفس میں پھر فران آفس اس کے منظوری دیتا یا نہیں جب وہاں سے منظوری دے گا اس کے بعد پھر آپ نے وہ پیپر آگے بیجنے جیسے آدمی کے لیے آپ کہہ رہے ہو جی کہ ہمیں یہ آدمی چاہیے لیکن اگر انہوں نے سیزنل آدمیوں کو یہاں پر بلانا ہے تو اس کے لیے زیر اسی بات ہے یہ پہلے اپنے قانون میں بھی کچھ ترمیم کریں گے اپنے جو ان کا وارک پرمٹ کا ہے اس میں بھی کچھ چینجنگ کریں گے اور اس کے بعد آگے ہوگا اور اگر یہ ہوا بھی تو دوزار دیس کے دسمبر یا جنوری تک کہیں ہوگا ابھی تک اس کا کوئی چانس نہیں ہے ابھی صرف ایک مسعودہ پیش ہوا ہے اس مسعودے کے اوپر آگے جا کر کاروائی ہوگی قانون ہوگا اور پھر ہوگا میرا مقصد اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ صحیح انفرمیشن جو ہے وہ پچھانا ہے کہ کوئی دوست کوئی بھائی میرا کسی غلط آدمی کے اتھے نہ چڑ جائے اور اپنا قیمتی وقت اور سرمایہ برباد نہ کریں زندگی رہی تو انشاءاللہ جب یہ اعلان ہوگا تب بھی آپ کے لیے ویڈیو بناوں گا اور آپ کو ہمیشہ اپنی کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز حقیقت پر مبنی ہے وہی شیئر کریں صرف یہ نہیں ہے کہ ویوز شپ لینے کے لیے یا ایسی میں منگردت کہانیاں بنا کر آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں شکریہ جزاک اللہ